ہمارے کئی جوان شہید ہوئے ہیں اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں پیر پنچال ایریام میں جمہوریجن کے پیر پنچال ایریام میں خاص کر وہاں پہ بہت زیادہ ملٹنسی بڑی ہے میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے ڈی پی ای پی کے چیف اور پورمت چیف منسٹر جمہور کشمیر گولان ربی آزاد آزاد صاحب کس طرح سے لے رہے ہیں آج پھر ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں لگاتار ہم اس سال کی بات کریں تو لگاتار کئی ایسے اٹیک ہوئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک اس سرکار کی چاہے کہندری سرکار ہوئی آج یوٹی ہو ایک سب سے بڑی ابلبدی تھی کہ ایریٹنسی بہت کام ہوئی باقی چیزیں بھی ہوئی کچھ لائنڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا تھا تھوڑا ورک کلچر میں بدلاوا آ گیا تھا دوسری ناکامیاں رہی ہیں ایمپلائیمنٹ وغیرہ کے سلسلے میں لیکن یہ سٹیٹ میں رہنے والے بھی حل دھرم کے لوگ چاہے جمہور پرامنس کے ہوں کشمیر کے ہوں یہ اب پورے دیش کے لوگ ہوں وہ بہت خوش تھے کہ ملٹنسی ختم ہو گئی کیونکہ پریٹن ٹیورزم بہت بڑھ گیا تھا اور ہماری سٹیٹ کی سب سے بڑی چیز ہے پریٹن اور پریٹن کے ساتھ ساتھ پچھلے تیس پینتیس سالوں میں ہزاروں جانے چلے گئی ہیں بگونا لوگوں کے ملٹنس کے ہاتھوں میں کراس فائرنگ میں باقی چیزوں تو یہ پچھلے دو سال سے اور خاص طور سے رجوری پون سے شروع ہو گیا اور بعد میں یہ کوکرناگ تک بھی پہنچ گیا اس سے بہت مایوسی ہے سٹیٹ کو اور مجھے پورا یقین ہے کہ کہندریہ سرکار اور جو ہماری راجہ سرکار ہے یہ اس کو نوٹ لیتے بھی ہوں گے ظاہر ہے سیکیورٹی پورے دیش کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے کشمیر میں اگر آتنگ باد ہو تو اس کا سر پورے دیش میں پڑتا ہے یہ صرف جمع کشمیر میں ہی نہیں پڑتا ہے تو اس کے لئے ہمیں لوگوں کو بھی بہت سترک رہنا ہوگا ایسی جگہیں نہ جائیں اور ایسے ٹائم پہ نہ جائیں اور اگر جائیں تو پوری تیاری سے جائیں کیونکہ کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ بہت اکیلے اکیلے میں گئے ہیں تو بالکل ٹریپ میں آگئے ہیں تو جو ایریاز اب دو سال سے معلوم ہیں ہمیں کون سے ایریاز ہیں تو اس ایریاز میں تو بڑے پیمانے پر ایکشن کرنا ہوگا اور میرے خیال میں پاکستان کو بھی ایک دفعہ پھر دوبارہ سے وارننگ دینا پڑے گی کہ ان کے اپنے اندرونی حالات اتنے خراب ہیں وہ بھی افورٹ نہیں کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں آتنگوادی کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے ان کے دیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ریاست کے عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے جس طرح سے یہ اسٹیابیش ہو رہا ہے کہ چائنہ کا بھی اس میں کہیں نہیں کہیں ساتھ ہے اور چائنہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ الجائے رکھنا ہے سائنہ کو تاکہ لدھاک میں اس کا پہلے گا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کا ہاتھ لیکن آج تک جتنے بھی پکڑے گئے ہیں اس آتکواد میں وہ آکستان سپانسرڈ رہے ہیں چائنہ کا میرے نوٹس میں ہے نہیں اب انٹرنیشنل گلوبل آج انوائرمنٹ ایسا بدل گیا ہے کہ کون دیش کس کے ساتھ ہے پیچھے اس میں اگر کہیں گے تو پھر آپ بہت کڑری جوڑنا پڑے گا میں اس میں نہیں جانا چاہوں لیکن اپوشن پارٹیز بھی لگاتا کہہ رہے ہیں کہ دارہ تنسو ستھر ہٹنے کے بعد موڈی گورنمنٹ یا بی جے پی بہت کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ آتکواد ختم ہو رہا ہے لیکن ایسے انسیدنٹ لگتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اس دعوے کی پول لگتا ہے اس کو کسی پارٹی سے نہیں جوڑنا چاہے کیونکہ آج جب نائنٹی میں شروع ہوا تھا تب اس وقت گورنمنٹ نہ کانگریس کی تھی نہ بی جے پی کی تھی وی پی سنگھ پرائیم انسٹر تھے پھر چندر شیکھر پرائیم انسٹر تھے تو تب بھی ہوا بعد میں کانگریس سرکار میں آئی یو پی سرکار میں آئی وہ سلسلہ چلتا رہا اٹل بیہاری واجبائی جی آئی سلسلہ چلتا تو پینتیس سال میں کئی سرکاریں بدلی ہیں اس دیش میں جتنی پارٹیاں ہیں وہ کہنے کہیں درکلی انڈرکلی کہندری سرکار میں اس سرکاروں کا حصہ رہے ہیں اٹل جی کے وقت میں بھی اور کانگریس کے وقت میں اسے کسی ایک پارٹی سے نہیں جوڑنا چاہیے کیا کرنا چاہیے امجیٹ میں کیا کرنا چاہیے آپ کی کیا سجیس ہے اب دو چیزیں ہیں ملٹی پرانگ سٹریجی کی ضرورت ہے ایک تو پاکستان کو چنوتی دینا ایک وارننگ دیری کی ضرورت ہے آخری وارننگ اس کے نتیج ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ اگر وہ لگاستار پینتیس سال یہ سلسلہ چلے رہا ہے ہماری اکانمی خراب ہو گئی جمع کشمیر کے ہزاروں لڑکے مارے گئے لاکھوں لڑکیاں یا تو ان کے اپنے والدین سے محروم رہے یا وہ بیوائیں ہو گئیں کئی بزرگوں نے اپنے بچے کھوئے ہمارا پریہٹن ٹیورزم ختم ہو گیا تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ کشمیر جمع کشمیر کے لیے اور یہ کشمیر میں نہیں ہو رہا یہ ادھکتر جمع صبح میں ہو رہا جو ہمارا بارڈر ایڈیا ہے رجوری اور پنچ میں ہو رہا اور باقی جو ہمارے ریجن ہیں وہاں لوگ کو بھی پولیس کو بھی انٹیلیجنس کو بھی سی آئی ڈی کو بھی آئی بھی کو بھی ملٹری انٹیلیجنس ان سب کو ایک مل کے کام کرنا چاہیے کہ جہاں یہ فیل رہا ہے دو ڈسٹرکوں میں وہاں اس کو وہیں کنٹرول کریں خاتم کریں اور دوسری ڈسٹرکوں میں کشمیر کے اور جمعوں میں تمام ایجنسیاں اور لوگ پبلک بھی وہ ستر کرے چکننا رہے نیوزیٹنس کرنے کے لیے شکریہ تو گولانوی آزاد ڈی پی اے پی کے چیف کہہ رہے ہیں کہ ایک فرم ڈیسیزن لینے کی ضرورت ہے اور فرم ڈیسیزن لینے کی ساتھ جو آپریشن ہے اس کو اور کیز کرنا چاہیے تاکہ جو پیر پنچل ایریاز میں جو ملٹنسی بڑی ہے اس کو دبایا جائے اور جس طرح سے پاکستان کو بھی ایک چنوٹی دینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باز آئے اور یہاں پہ جو آتنگواد ہے اس کو ایڈ اور ایوڈ کرنا باندھ کرے کیابنیم صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمعو